تو یہ بار درست ہے چودری زکا شرف کے آپ احتجاجن یہ پلان کر رہے ہیں کہ جب تک پاکستانی فینس کو ویزے نہیں ملیں گے جب تک پاکستانی صحافیوں کو ویزے نہیں ملیں گے چودری زکا شرف صاحب بھارت جانے کے بارے میں سوچیں گے نہیں نہیں ابھی فیصلہ نہیں کیا لیکن میری یہ خواہش ضرور ہے کہ ہمارے پلیئرز اور پلیئرز کو خیر چلے گئے ہمارے جو کرکٹ فینس ہیں اور جو ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کو بھی ویزے ملے تاکہ یہ بھی ساتھ چلے تو یہ میری خواہش ضرور ہے کہ ان کو جلد جلد بھارتی حکومت جو ہے اس کا کوئی کوئی اس کا وی آؤٹ نکالے تاکہ ان کو ایکسپرائیٹ کرا لیں تو اگر ویزوں میں تاخیر ہوئی جیسے فیلال ہوئی ہے تو جو چودہ اکتوبر کو احمد عباد کر نریندر موڈی کرکر سٹیڈیم پاکستان انڈیا میچ کا ہوسٹ ہے چیئرمن پی سی بھی وہاں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے جی ڈیفنیٹلی ابھی سیچویشن دیکھیں گے ابھی فیصلہ تو نہیں کیا لیکن ہم اس کو ایکسپرائیٹ کرا رہے ہیں آئی سی سی کو بھی ہم نے لکھا ہے اور بی سی سے اسے بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے انفلونس یوز کرے اور جو فینز آئے ہیں جہاں صحافی بھائی ہیں ان کے لیے کوئی لفظوں کو طول کر بولنے کا فن جانتے ہیں آپ بڑے دھیمیں اور دھیری طبیعت آپ کی طبیعت کا خاصہ ہے لیکن آپ نے کچھ دن پہلے کہہ دیا دشمن ملک آپ تو یہاں پر جس طرح استقبال کر رہے تھے گورنر پنجاب کے پاس لے کر گئے راجیف شکلا کو روجر بینی کو تو بھارت کے لوگ بھی بڑے حیران ہیں میڈیا سوال کر رہا ہے کہ چودری زکا شعب صاحب تو باہیں پھیلا کر کھڑے ہوئے تھے بھارتی آفیشلز کے لیے اور انہوں نے یہ کیا کہہ دیا جنگ ہماری دشمنی کون سی ہے کرکٹ تو ایک دوستی اور محبت کا پیغام ہے اور دیکھیں دنیا میں جہاں بھی کرکٹ ہوتی ہے وہ دوستی کی طرف لے کے جاتی ہے اور محبت پھیلتی ہے تو ہمارا بھارتی وام اور بھارتی کرکٹرز اور جو صحافیوں کے جن کے دل ازاری ہوئی ہے سلپ آف ٹانگ تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اس انداز میں نہ لیں اس کو سلپ میں جانے دیں سلپ میں گئے تو چوکہ بھی ہو سکتا چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیچی چودری زکا شرف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کھلنے کے لیے بھارت میں موجود ہے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں ٹیم سے بڑی امیدیں لگا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستانی صحافیوں کو پاکستانی فینس کو ویزا نہیں ملا تو پھر میں بھی بھارت جانے کے بارے میں سوچوں گا ٹیم سے بڑی امیدیں